بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اپنے انبیاء پھر خلفائے ناشدین صحابہ اکرام اور اپنے نیک بندوں کی جو جو اس دنیا میں ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنے فرائض انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب یہ ہمارا ذمہ ہے تساتذہ کا کہ ہم ہر نئی آنے والی نسل کو ان عظیم لوگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی راہ دکھائیں چاہے کلاس میں کتاب اور بلیک بورڈ گل رہی ہے چاہے کھیل اور میدان کے ذریعے چاہے ہال اور سٹیج کے ذریعے انہی مقانسد کے لیے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی سراحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں سامنے آنے کا بہتر سے بہتر موقع دینے کیلئے ہم مسلسل ایسی تقریبات منقد کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم عظیم حسنیوں کے حضور نظرانہ اقیدت بھی پیش کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقابلوں کے ذریعے آپ تک بے بہا معلومات بھی پہنچا سکیں اور آپ کے اندر خدا رب رحیم و کریم نے جو صلاحیتیں و عدیت فرمائی ہیں ہم انہیں بھی اجاگر کر کے آپ کو زندگی کے ہر مقام پر ان صلاحیتوں سے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر سکیں آج اسی سطرے میں ہم جمع ہوئے اور کچھ حق سے باہر انشاءاللہ عیدہ ملاد النبی کے موقع پر کسی اور اگر جمع ہوں یاد رکھئے ہم جو مقابلہ جات آپ کے درمیان منفید کرتے ہیں ان کے نتائج کے لیے ہم کچھ کرائیٹیریا مرتب کرتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کو نمبروں کی تقسیم کی جاتی ہیں آج چونکہ وقت کم ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ وقت پر اپنے گھروں کو پہنچ جائیں اور مقابلہ جات ماشاءاللہ زیادہ ہیں اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ بچوں نے زیادہ جوش و فروش کے ساتھ تیاری کی تو جو بھی یہاں ایٹم پیش ہوں گے تقاریر اور منظوم نظرانہ عقیدت اس میں پوائنٹس کی تقسیم اس طریقے سے ہے کہ ٹین پوائنٹس تو آپ کے میٹر کے جو مواد آپ یہاں پیش کر رہے ہیں اس کے دس پوائنٹس اگر آپ سپیچ کر رہے ہیں تو جو سپیچ کا انوان ہے امام حسین بطور سپا سالار یا بطور قائد اگر آپ موضوع پر رہ کر سپیچ کر رہے ہیں تو آپ کو ٹین پوائنٹس ملیں پھر دوسری بات ٹین پوائنٹس ہیں آپ کی پریزنٹیشن کی بعض بچے اور بڑے بھی آگے سبق کی طرح تقریر سنا کے چلے جاتے ہیں وہ تقریر کا انداز نہیں ہے کم نمبر ملیں گے اگر آپ کو موضوع دیا گیا ہے امام حسین بطور قائد اور آپ ان کی لائف ہسٹری بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے پوائنٹس نہیں ملیں گے اور آخری دس پوائنٹس ہیں تلفظ کے جو آپ الفاظ یہاں بول رہے ہیں وہ آپ صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں اسی طریقے سے جب آپ منظوم نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے آئیں گے تو ٹین پوائنٹس میٹر کے ہیں کہ جو عنوان ہے اس پر آپ منظوم نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں عنوان کیا ہے منظوم نظرانہ عقیدت بحضور امام حسین بطور مثلا اگر آپ نے اب مرسیہ اور نوہی شروع کر دیئے تو پوائنٹس نہیں ملیں گے آپ نے نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اسی طریقے سے ٹین پوائنٹس ہیں آپ کی ادائیگی کے کہ آپ کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور ٹین پوائنٹس ہیں آپ کے تلفز مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ نے تیاری کی ہے انشاءاللہ اسی قسم کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے مقابلہ جات شروع کر سکھیں اور یاد رکھئے بقصد کسی کا ہارنا یا جیتنا نہیں ہے مقاصد وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اس طریقے سے اس ذریعے سے ایک تو ہم آپ تک معلومات کا بے بہا خزانہ پہنچائیں دوسرا ان عظیم حسنیوں کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کریں اور تیسرا یہ کہ آپ کی صلاحیتوں کو اوجا کریں ہار جیت ایک الگ معاملہ ہے لیکن اصل مقاصد یہ تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں ان مقابلہ جات کا آغاز کریں مہک اگر آئی ہیں اور انہوں نے جو سلام پیش کرنا تھا وہ تیار کیا ہے وہ دعا آخر میں ہوگی بہت اچھی بات مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں اور پھر بعد میں مجھ سے گلا کیا جائے کہ آپ نے اب آپ نے خود ہی آر رکھنا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیزمان آپ مقابلہ جات کا آغاز کیسے کریں بہت ڈر تھا بہت ڈی دیو مقابلہ جات کو دیو